اجید والفرقان الہمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین اعمنوا اتقوا اللہ وقونوا معا صادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا نظیم مبلغنا رسولہ النبی اللمین الكریم ونہن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الفاتلہ حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم غوث عظم بمن بے سرو ساما مددے قبل اے دین مددے قعب اے ایمام مددے وردعف بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث آدم میدنم دمد شیخ احمد رضا خان قب عالم میدنم آمین یا رب العالمین برحمت کے رحم الرحمن آئیہ مراب بنا وقت گوائے اپنے آقا اور مولا چناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں در الشیخ نظرانہ پیش کریں پڑھیں باواد بلند اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین والعالی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم مارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیار صلی اللہ علیہ وسلم بگر کسی تمہید کے تمام تعریف و توصیف تمام حمد و سنہ اللہ جلہ مجدہ الکریم کے لئے جو تمام جہان کا خالق بھی ہے اور تمام جہان کا مالک بعدہو نبی آخر الزمان فقر کونوں مکان سیاہے لا مکان ہم سب کے آقا اور داتا جلوے طبہ ازل نورِ جاتِ علم یزل صاحبِ علم نشرا صاحبِ ما زاکل بسر ماترا وجہِ تخلیقِ آدم فخرِ آدم و بنی آدم جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیدتوں محبتوں کے نظرانے پیش کرنے کے بعد ممبرِ نور پر جلوہ بار مقدس علماء و شورائزان خصوصیت کے ساتھ پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت مبلغِ اسلام شہزادِ سرکارِ سجدنا و مرشدنا سرکارِ سجدی حسام الحق سرکارِ حسام سجدہ نشین خان کا ہے آلیہ قادریہ حسامیہ مانک پر شریف جن کو آپ اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خوش نصیبی آج ہماری کی اس در پر آئے گا ساتھی ساتھ خطیبِ آدمِ ہندوستان فازلِ نوجوان بڑے ہی کرم فرما ہمارے ساتھی مفتی انوار حسین باندھا جو آپ کی دیارِ محبت میں تشریف لائے آپ انہیں اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں میں گزارش کروں گا کہ ہماری ماتوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ خان کا ہے آلیہ قادریہ گوہریہ کے سجادہ نشین جناب سید محمد میاں زیدی صاحب نیچے بیٹے میں چاہوں گا کہ اوپر آ کر کے بیٹے اچھا لگے گا آپ نیچے نہ بیٹیں میں چند شیر پڑھ کر کے آپ کے سامنے سے آج رخصک ہونے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ حضرت قبلہ کی آج پہلی بار یہاں پر آمد ہے ہماری تقریریں آپ لوگوں نے بہت بار سنی کسی شاعر نے کہا کہ جمالِ شاہِ امم تک نگاہ جاتی ہے اسٹیج والوں کی خاص توجہ کہ جمالِ شاہِ امم تک نگاہ جاتی ہے اور چراہِ تاکہ حرم تک نگاہ جاتی ہے اور یہ عروجِ اہدِ رسالت کا سلسلہ ہے طویل زوالِ قیسروں جم تک نگاہ جاتی ہے زوالِ قیسروں جم تک نگاہ جاتی ہے اور کسی شاعر نے اپنے انداز میں کہا تھا کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایان غوثِ عاظم کا مجھے امید ہے کہ تک آباد آئے گی کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایان غوثِ عاظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایان غوثِ عاظم کا اور بڑے ہی تیج رفتار جو آخری الشاعر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس کو کہتے ہیں مریدی لا تخف کہ کر مریدی لا تخف کہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ عاظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ عاظم کا اور سجدی سرکار اپنی شان میں لکھتے ہیں کیا واہ کیا مرتبہ واہ کیا مرتبہ ہے غوثِ بھالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے ہے قدم مالا تیرا اور سر بھالا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا یا سرکارِ غضات کی سر بھالا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوہ تیرا اور میں قرآن کریم کے تفصیل میں سے ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو جو پڑھنے کا شارف فاصل کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ دو تین منٹ میں میں اس کی چیزوں کو میں تھوڑا سا اس کی اصلاح کروں اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کے بلا معذرت چاہوں گا اگر کوئی الفاظ میں غلطیاں ہوں توجہ کا تعلیم ہوں ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملاقات کس سے کرنے کا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا مختار قول ہے اکثریت ائمہ کا قول ہے کہ حضرت خضر اللہ کے ولی ہیں کیا ہیں اللہ کے ولی ہیں اور حضرت موسیٰ اللہ کے رسول اور نبی ہیں اللہ کے رسول اور نبی ہیں حضرت موسیٰ اور کچھ ائمہ نے یہاں تک بھی لکا حضرت خضر کو بھی نبی کہا حضرت خضر علیہ السلام کو بھی نبی کہا آپ توجہ سنیں کہ جو بتانے کا مقصد ہے اگر نبی بھی مان لیں اگر نبی بھی مان لیں پھر بھی حضرت سیدنا سرکار موسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ سرکار موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقدس رسول ہیں اور نبی ہیں درجے میں حضرت خضر اگر نبی بھی مان لیں تو بھی درجے میں حضرت موسیٰ سے ادنا حضرت موسیٰ علیہ اور جا کون رہا ہے اعلیٰ ادنا کی طرف جا رہا ہے حضرت کبلا خان سوجھو اعلیٰ ادنا کی طرف جا رہا ہے جانا کس کو تھا حضرت خضر کو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیکن اگر حضرت خضر جاتے موسیٰ کی بارگاہ میں تو سنت نہیں ہوتا سنت نہیں ہوتا جائز ہو جاتا کہ اللہ کا ولی اس بارگاہ میں گیا لیکن اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا تاکہ موسیٰ حضرت خضر کی بارگاہ میں جائے تو دنیا جان جائے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا کسی اہرے گہرے کا کام نہیں ہے بلکہ نبی بھی سنتا ہے ولی کی بارگاہ میں جانا حضرت موسیٰ کی سنت بن گئی اب جتنا جائیں حضرت موسیٰ کی سنت اب توجہ سنیں ایک بات اور بتاتے بتاتے چل رہا ہوں کیونکہ یہ وہیں مو بتا رہا ہوں جو میں کسی کتاب اور کسی بزرگوں کی بارے ہم نہیں بتا رہا ہوں قرآن کریم میں جسے اچھا ہے پہلے میں کسی کے ایسے ویسے کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں اور ایک چیز میں آپ کو واقعہ بتا دوں حضرت یوشا کو ساتھ میں لے کر کے حضرت موسیٰ گئے اللہ کی رضا سے اللہ کی مرضی سے حضرت خضر سے ملاقات کرنے تو وہاں پہ ایک واقعہ تھا قرآن کریم میں ایک ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے یعنی اللہ کے ولی ملاقات کہاں ہوگی جہاں دو دریہ کو ملنا ہو جہاں دو دریہ ملتے ہوں وہی ایک نشانی تھی بتایا نہیں تھا کہاں حضرت یوشا کو ساتھ میں جب لے کر کے چلے تو ایک مچھلی تھی جس کو بھونا پکایا مسالے میں جس طریقے لوگ بناتے ہیں اور اپنے برطن میں جو اس زمانے کے رہے لے کر کے چلے جب اس مقام پر پہنچے تو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد حضرت موسیٰ آگے چلے جب بھوک کی حاجت ہوئی تو حضرت یوشا سے کہا کہ وہ مچھلی کہاں ہیں اب توجہ کے ساتھ سنیں اسٹیج والے اور جمعہ گفیر نیچے اب جو کہہ رہا ہوں جملہ سنیں کہ جب حضرت یوشا سے کہا کہ وہ مچھلی کہاں ہیں تو حضرت یوشا نے کہا کہ وہ اس جگہ جہاں پر آرام کر رہے تھے میں بتانا بھول گیا مچھلی خدا کی قدرت سے زندہ ہوئی اور اچھل کر کے پانی میں اچھل کر کے جو مچھلی پک چکی تھی جو مچھلی بن چکی تھی وہ مچھلی پانی میں تو بتانے کا مقصد یہ تھا جس جگہ پر اللہ کا کوئی ولی وضو بنائے اور جس آب و ہوا میں زندگی جب گزارے اگر اس ولی کی بارگاہ میں مردہ مچھلی پہنچ جائے تو مردوں میں زندگی پائدہ ہو جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عرصِ مقدس سبحان اللہ تو پتا کیا چلا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب مچھلی زندہ ہو سکتے تو ہم گناہ گاروں کے دل کتنے بھی مردہ ہو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے سے ہمارے دل فردی تروں تازہ ہو جس وجہ سے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو دو چیزیں جو ہے ہم کو بتانی تھی وہ میں نے بتا دی جو دو چیزیں تھی یہ سنت کیا ہے حضرت موسیٰ کی سنت ہے مداروں پر حاضری دینا کس کی سنت حضرت موسیٰ کی کس کی نبیوں کی تو ایک چیز وہ ہو گئی دوسرے یہ کہ ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنے سے اٹھنے سے ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے تو پھر کبھی زندگی سلامت رہی تو اپنی تقریریں ہوں گی باقی مجھے کئی سالوں سے لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں آج ہمیں اپنی تقریر نہیں کرنی تھی اس وجہ سے آج میرا تو گھر ہی ہے ایک زمانے سے تقریر کرتے چلا رہا ہوں جب تھوٹے سے مجھ میں ہوتے تھے آج میں اپنے مہمانے خصوصی مفتی صاحب کو بلایا ہوں میں چاہوں گا کہ وہ آئیں گے اور اپنے بہترین انداز سے آپ کو خطاب فرمائیں گے میں اپنی باتوں کو یہی سے خطاب کرتا ہوں وآخر دامانہ علی الحمدللہ رب العالمین باق با جاتا ہوں میں غل شنطر آباد رہے اسلام زندہ بات فائند آباد السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی